تو پیارے دوستو آپ سبی کا آپ کے چینل میں پھر سے سواگت ہے اور آج ہم لے کے آئے آپ کے لئے ایک ساؤت کی ایک اور شاندار مووی جی ہاں ایک اور ساؤت کی مووی جو کل ہی ریلیز ہوئی تھی خوٹر سٹار پہ اور آپ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹی میں جو خوٹر سٹار پہ ریلیز ہو چکی ہے تو اس میں سٹار ہیں موہن لال پرتوی راج سو کمورن یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جس مووی کی میں بات کر رہا ہوں اس مووی کا نام ہے برو ڈڈڈی جی ہاں یہ مووی کا نام ہے برو ڈڈڈی یہ ایک ڈیفرنٹ زونر کی مووی ہے جس میں رومینس اور کومیڈی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسے آٹسٹار پہ ریلیز کر دیا گیا ہے یہ مووی ایک فادر اور چائلڈ کی ریلیشنشپ کو دکھاتا ہے اور یہ ایک خود اچھا ٹیمٹ ہے ساؤت مووی کا اس سینیما کو موڈرن ٹیم میں پریزنٹ کرنے کا اور ہم موڈرن ٹیم میں آج کل کیسے ایک پیرنٹس بنا فادر بنے ایک دوست بن کے بھی اسی مدد کر سکتا ہے تو یہ آج کی جنریشن کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو موہن لال اس مووی کے اندر ایک بیجنس مین کا رول لانبا رہے ہیں اور ان کے بیٹے بنے ہیں پرتوی راج پرتوی راج ایک ایڈ ٹیریکٹر ہیں جو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اچھے لیول کے ایڈ ٹیریکٹر ہیں اور وہیں موہن لال کا دوست کورین وہ بھی ایک ایڈ ٹیریکٹر کمپنی ہے ان کی وہ چاہتے ہیں کہ پرتوی راج ان کی کمپنی میں کام کرے اور وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لے پرتوی راج کی فیملی اور موہن لال کے دوست یعنی کورین کی فیملی ایک فیملی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں جہاں وہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو مزاق مزاق میں کرین کہہ دیتے ہیں کہ پرتوی راج سے تم میری کمپنی جوائن کر لو تو جہاں وہ پرتوی راج ان کی کمپنی کا ملاک بناتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی کمپنی میں وہ کام نہیں کرے گی یہی وجہ دیتے ہیں کرین ان سے ناکوش ہو جاتے ہیں اور ان سے چھڑنے لگتے ہیں اور جب ان کی شادی کی بات کری جاتی ہے تو پرتوی راج وہیں لڑکی بھی کورینز کہہ دیتی ہے کہ وہ اس ایٹیٹوٹ بوئی سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہ دونوں ایسے بیپ کرتے ہیں یہ دونوں کسی ایک دوسرے کو جانتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بینگلور کے اندر لیوین ایڈیشنشپ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ دونوں پچھلے چار سار سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو مووی کا مین پلوٹ بیس ایک سٹوری یہی تھی اور آگے کی سٹوری بہت اچھی انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ مووی ضرور دیکھیں آپ لوگوں کو یہ مووی بہت پسند آئے گی اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ مووی ایک زبردست اٹیمٹ کیا گیا ہے اور میرا گٹ فیلنگ کہتی ہے آنے والے ٹائم میں یہ مووی ہمیں ہندی میں اس کا ضرور ریمیک بنے گا اور یہ ہمیں ہندی میں ضرور دیکھنے کو ملے گی تو پلیز ہمارے چینل کو دیکھئے اور آپ سبھی لوگ اسے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو مووی کیسے لگی اور اور اس مووی کا ہندی ریمیک بنتا ہے تو آپ کس ایکٹر کو اس مووی کے اندر دیکھنے چاہئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور ہم جلدی ملیں گے آپ کو اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھینکی